بٹر گارلک رائز 3 سے 4 سبز مرچے اور سب سے جو اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے بٹر اور اس میں پانی ڈالے گا 3 گلاس چلے آئے شروع کٹتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے کوکنگ گوئل اب ہم اس میں ڈالیں گے گارلک اور اس کو تھوڑا سا ہم سوتے کریں گے ہمارا لیسن تھوڑا سا پڑ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وہی سبز مرچے جو ہم نے لئی تھی ان کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے روش کریں گے اب ہماری مرچے بھی تھوڑی سا روش ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارا نمک ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پانی لیا ہے وہ ڈالیں گے اس میں اب ہمارے چاولوں کو پانی جو ہے وہ ریڈی ہے دیکھیں پانی اوبل رہا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے چاول بھی گوئے ہوئے تھے پہلے کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا انتظار کریں گے تاکہ یہ پانی خوش کھوڑ جائے چاول ہمارے پکنے شروع ہو گئے ہیں دیکھیں چاولوں میں بابل بن رہے ہیں اور بیچ میں سے بہت ہی اچھی پیاری خوشبو آ رہی ہے آہستہ آہستہ تھوڑی دیر تک چاول پانی سوپ کر لیں گے اور پھر ہمارا اس سے اگلا مرحلہ آئے گا اب ہمارے چاول جو ہیں وہ دم لگانے کے لیے بلکل تیار ہیں ان میں ہلکا ہلکا پانی ہے اس مرلے پر ہم اس کو پان سے ساتھ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے اب ہم نے اپنے چاولوں کا دم کھولا ہے اور دیکھیں کتنے اچھے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اب ہم اس کا سیکرٹ انگریڈین ڈال لیں گے جو ہے بٹر یہ دیکھیں یہ ہم اس پہ اوپر مکھن رکھ دیں گے یہ میرا ہوم میڈ مکھن ہے اور یہ ہی اس کے اندر فلیور لکھے آئے گا اور اس کو پھر ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کی سٹیم بند کر دیں گے اس کو دم لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا گالک رائس جو ہیں وہ تیڈی ہیں اور مکھن اس کے اندر گھول گیا ہوا ہے اور کتنے پیارے جوسی اور شائنی ہمارے رائس ریڈی ہیں ہمارے گارلک بٹر رائس جو ہیں وہ ریڈی ہیں میں نے کھڑی کے ساتھ سرف کروں گی آپ کے گھر میں جس بھی طریقے سے آپ تیار کرتی ہیں دال یا حلیم یا جس چیز کے ساتھ بھی آپ وائٹ رائس سرف کرتی ہیں آپ اس کی جگہ یہ والے رائس بنا کے دیکھیں آپ کے گھر میں بہت پسند کیے جائیں گے میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تھینکیو